کیا آپ ایک ذہین انسان ہیں؟ آج آپ کا ٹیسٹ ہے اگر آپ ذہین ہیں تو یہ باتیں آپ میں ضرور ہوں گی ایک مقبول خیال ماہر نفسیات اور پروفیسر بورڈ گارڈنر نے پیش کیا تھا کہ در حقیقت ذہانت کی نو اقسام موجود ہیں تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے ذہین ہیں یا کس قسم کی ذہانت آپ کی شخصیت میں ہے تو ان کی چند علامات ہیں دوسروں سے ہم دردی رکھنا یہ جذباتی ذہانت کا مرکزی پہلو ہے جذباتی ذہانت کا حوالہ سے اس صلاحیت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی فرد میں جذبات کو سمجھنے اور ان کا اظہار صحت مند انداز سے کرنے سے ظاہر ہوتی ہے اپنے جذبات کو تسلیم کرنا پہلا اہم قدم ہے مگر بہت زیادہ جذباتی ذہانت رکھنے والے افراد بخوبی آگاہ ہوتے ہیں دوسرے افراد کیا سوچ اور محسوس کرتے ہیں بہت زیادہ ہمدرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ دیگر افراد مشکل کا شکار ہیں جس کا ظہار بدن بولی یا روئیوں سے ہو جاتا ہے کسی بھی صلاحیت کی طرح اپنی شخصیت کو لچکدار بنا کر ہمدردی کو تشکیل دیا جا سکتا ہے تنہائی کو اہمیت دینا کیا آپ کو علم ہے کہ تنہا اپنے ساتھ سے مطمن رہنا بھی ذہانت کا اندیہ دیتا ہے دوہزار سولہ کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ بہت زیادہ ذہین افراد دوستوں کے ساتھ زیادہ سماجی میل جول میں زیادہ اتمینان محسوس نہیں کرتے تحقیق مطابق ایسے افراد اپنے آپ میں گم رہنے سے زیادہ خوش رہتے ہیں لوگ جتنا زیادہ سماجی میل جول رکھتے ہیں اتنا ہی ان کے پاس اپنے لیے وقت کی کمی ہوتی ہے اپنی ذات کے بارے میں ٹھوس فہم رکھنا اپنی ذات یعنی عدات و صلاحیتیں زندگی کے حوالے سے اصول زندگی کے اہم مقاصد اور خواہشات کے بارے میں جاننا اہمیت رکھتا ہے اپنے بارے میں فہم رکھنا بہت زیادہ زہانت کی جانب اشارہ ہوتا ہے کیونکہ ایسے افراد جانتے ہیں وہ کون ہیں کتنی صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنے انتخاب کے بارے میں پر اعتماد ہوتے ہیں اپنے بارے میں یہ سب جاننے میں وقت لگتا ہے مگر ایسا کرنے پر اپنی ذات کے بارے میں بات کرنا مشکل نہیں رہتا اپنی حدود کا تائین کر پاتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے راہ کا انتخاب آسان ہو جاتا ہے ہمیشہ زیادہ جاننے کی خواہش مند یعنی سادہ وضاحت ان کو مطمئن نہیں کر پاتی مطالعہ فنون لطیفہ اور دیگر زبانوں ثقافتوں کو کھوجنے میں لطف محسوس ہوتا ہے کسی بھی معاملے پر مغز ولاد پر پوچھنا کسی نئی دلچسپی کے بارے میں گھنٹوں تک انٹرنیٹ پر سرچ کرنا یا دوسروں کے مقابلے میں معاملات کو مختلف نظر سے دیکھنا ایسے افراد کی چند عام عدات ہوتی ہیں آسان الفاظ میں تجسس کو ذہانت سے منسلک کیا جاتا ہے اور ذہین افراد زندگی بار کچھ نہ کچھ جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں چاہے ممکن نہ بھی ہو اچھا مشہدہ یقیناً آپ شرلاک ہومز کی طرح مارائی مشہدے کی صلاحیت کے مالک نہیں ہو سکتے مگر اپنے اردگرد کے واقعات سے مکمل اگاہی ذہانت کا اندیہ دیتی ہے ورکنگ میمروی ایسے صلاحیت ہوتی ہے جو کسی تفصیلات کے مخصوص پہلوں کو محفوظ رکھنے اور ان پر کام کرنے میں مدد دیتی ہے درحقیقت اچھا مشہدہ اور توجہ ذہانت کی مختلف اقسام کا حصہ سمجھا جاتا ہے جیسے مختلف پیٹنر کا مشہدہ تخلیقی ذہن کی جانب اشارہ کرتا ہے اچھی یاداشت کو زبانی لسانی ذہانت کا حصہ مانا جاتا ہے اچھی یاداشت ہو سکتا ہے کہ آپ یہ وضاحت نہ کر سکیں کہ برسوں پہلے کسی اجنبی جگہ کی کسی گلی یا دکان پر صرف ایک بار جا کر نئی سال بعد دوبارہ وہاں کیسے پہنچ جاتے ہیں یا کوئی کام صرف ایک بار سمجھ کر کرنے میں محارت حاصل کر لیتے ہیں اور یہ سب اچھی یاداشت کا نتیجہ ہوتا ہے یہ ذہانت کی ایسی قسم ہے جس میں لوگوں کو پیٹنرز یا حرکت یاد رہتی ہے اور اس کی نقل آسانی سے کر لیتے ہیں زندگی میں آنے والے چیلنجز سے نمٹنا زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی مختلف مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے مگر کچھ افراد پچیدہ حالات سے آسانی سے نمٹ لیتے ہیں اپنی ذات کو حالات کے مطابق ڈالنا ذہانت کا ایک اہم جوزہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نئے حالات یا بدلتے واقعات کے مطابق خود کو ڈال لیتے ہیں افراد کے درمیان معاملات کو تیع کرنے کی صلاحیت کو بھی ذہانت کا حصہ سمجھا جاتا ہے دفتر میں ایک دوسرے لڑنے والے ساتھیوں یا دوسروں کے درمیان جگڑے کو ختم کرانا ایک توفہ ہوتا ہے جو ایسے افراد کو بہت آسانی سے مشتل افراد کو پرسکون کرنے میں مدد دیتا ہے ایسے افراد دیگر کی بارڈی لینگوج کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور دونوں اطراف کی بات ہم دردی سے سن کر پوری تصویر کو اپنے سامنے لاتے ہیں ایک تحقیق میں ذہنی فکرمندی کو ذہانت سے منسلک کیا گیا اور محققین کا کہنا تھا کہ بہت زیادہ آئی کیو رکھنے والے افراد یا تو بہت زیادہ فکرمند رہتے ہیں یا بہت زیادہ لاپرواہ ہوتے ہیں جذبات کو کنٹرول کرنے میں بہترین ہر فرد کو وقتاً فوقتاً تکلیف دے یا ناکشکوار جذبات کا سامنا ہوتا ہے جو زندگی کے معمولات کو حیصہ ہے بہت زیادہ جذباتی صحانت رکھنے والے افراد پچیدہ جذبات کو شناخت کر سکتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح جذبات رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اپنے جذبات پر تعمیری رد عمل جذبات کے اظہار پر کنٹرول کر سکتے ہیں